السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ تنہیں مبارک کا دن ہے تو آپ سے بس ایک ہی ترخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ سورہ قیف کی تلاوث ضرور کیجئے گا اور مرحومین کو عصال سواب بھی ضرور کیجئے گا اور ایک چھوٹا سامل اور بتانا ہے آپ کو کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ اپنے عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسلح پر بیٹھے بیٹھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیمہ ضرور پڑھنے ہیں بہرحال شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ پہلا سوال ہے محترمہ گلاب علی صاحبہ کا سوال کر رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب وآلہم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال نمبر ایک کیا مرد سے پہلے عورت کو کھانا نہیں کھانا چاہیے کیا یہ ضروری ہے کہ مرد کے بعد ہی عورت کھانا کھانا سکتی ہے یہ جہالت کی بات ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ مرد اور عورت بلکہ گھر کے تمامی افراد کو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے اس کے بعد دوسرا سوال ہے کیا مرد کو سب سے آخری والی روٹی نہیں کھانا چاہیے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرد کو آخری والی روٹی نہیں کھانا چاہیے ایسا کیوں کہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا پریز آپ بتائیں کہ یہ بات سائی ہے یہ بھی بات جہالت والی ہے اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے دوسرا سوال ہے ہمارے بھائی فرقان صاحب کا سوال کریں السلام علیکم مفتی صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے شک ہو جاتا ہے کہ میں ہز دیا ہوں جبکہ میں سانس چھوڑتا ہوں میں کیا کروں شک کے چکر میں نہ پڑھا کریں شک کا کوئی علاج نہیں ہے یہ پرانی غاوت ہے شک کے چکر میں جو پڑھتا ہے تو پر وہ بڑا نقصان اٹھاتا ہے ایک تو فرقہ پیدا ہوگا تھا ان کی تو عجیبی کہانی تھی وہ اس بات میں بھی شک کرتے تھے کہ انہیں یقین ہے یا نہیں پھر اس بات میں بھی فکتے تھے کہ انہیں شک بھی ہے یا نہیں ہے برحال تو یہ شک ایسی بیماری شک میں پڑھتاڑا میں صال کے طور پر ابھی آپ کو شک ہوگا کہ میں ہس رہا ہوں نماز میں اور یہ شک ہوگا کہ میں نہیں ہس رہا ہوں پھر خدا نہ کرے اگر آپ اس شک میں پڑھتے رہیں گے تو کچھ دن بعد آپ کو یہ بھی شک ہوگا پتہ نہیں مجھے شک ہوا ہے نماز پڑھتے میں یا نہیں ہوا تو شک کی آدمی ایک ایسا بیمار بن جاتا ہے جس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا اور پھر اسے سامنے والا آدمی جو نظر آ رہا ہوتا اس میں بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ سامنے موجود ہے بھی یا نہیں اور یہ ریالیٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ سنی سنائی بات ہو جو شک یہ مرد میں مختلع ہونے لگتا ہے تو پھر اس سامنے والا آدمی بھی اس میں شک ہونے لگتا ہے یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ ہے بھی یا نہیں ہے میرا شک اور وہم ہے بہرحال تو شک کے چکر میں نہ پڑھیں شک سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اس کے بعد سوال کر رہی ہیں نصرت خان صاحبہ سوال ہے ان کا کیا یہ آن لائن بھی ہے ہمارا جو سیرت النبی کو اس کمپیٹیشن شروع ہوا ہے جس کی ڈیٹ ایگزام چوبیس اکٹوبر ہے اس کے تعلق سے نے سوال کیا ہے کیا یہ آن لائن بھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آن لائن نہیں ہے اسی طرح بھائی انہ سنساری کا سوال ہے ماشاءاللہ اس کا پروسس کیا رہے گا ایگزام پیٹرن کیا ہوگا فیس بغیرہ کتنی ہوگی سب کچھ ایک ویڈیو میں بتا دیجئے شکریہ وہ بتا دیا جاتا اگر آن لائن ہوتا کیونکہ یہ آن لائن نہیں ہے تو اس کا جواب سیدھا سے یہی ہے کہ یہ آن لائن نہیں بلکہ آف لائن پروگرام ہے تو لہذا اس میں آپ لوگ پارٹسپیٹ نہیں کر پائیں گے اسی لئے پھر آپ کو کچھ بتانی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کی فیس بغیرہ کتنی ہے بہرحال اس کے بعد محترم شاید جمال صاحب سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کیا اچھے جنات جنت میں جائیں گے بتا دیں بلکل جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے اور سیرت پر کتاب کا نام بتا دیں اردو میں دیلی سے محمد شاید جمال انساری اردو میں سیرت النبی پر کتاب ہے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاونا عدریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو پڑھیں بہت اچھی کتاب ہے اور بہت آسان بھی ہے اس کے علاوہ حضرت معاونا مفتی محمد شفی صاحب کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی سیرت خاتم الانبیاء اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اسی طرح تاریخ اسلام چھوٹے چھوٹے رسالیں وہ بھی پڑھ لیں آپ فائدہ بند آپ کو ضرور ہوگا اس کے بعد سوال ہے بھائی ناظر احمد کا سوال کریں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نماز میں دونوں ہاتھ سے ٹی شرٹ نیشے کرنے سے نماز فاصل ہو جاتی ہے تفصیلی جواب دے دیجئے جزاک اللہ تفصیلی جواب یہ ہے اگر ایک دو مرتبہ آپ کر لیتے ہیں تو اس سے نماز فاصل تو نہیں ہوتی البتہ ایسا کرنا مکروح ہے بلا ضرورت کپڑوں سے کھیلنا لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ کرتے وقت سامنے والے کا ایسا محسوس ہونے رکھتا ہے کہ آپ نماز ہی نہیں پڑھیں یعنی حملے کثیر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی نماز فاصل ہو جائے گی نماز دوبارہ پڑھ نہیں ہوگی اس کے بعد محترمہ فردوس صاحبہ سوال کرنے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ میری امی نے مجھے حلدی کا پانی ریڈی کرنے کو کہا ہے کیونکہ میری ڈیڈ کی نظر اتارنے کے لیے کیا میں نے شرک کیا نہیں ہے شرک نہیں ہے تو اپنے گھرلو ٹوٹکے ہیں جن کو دادی ماں کیا نانی ماں کے ٹوٹکے بھی کہی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کر سکتے ہیں ہاں کوئی شرکی عمل نہ کیا جائے اس کے ساتھ یا کوئی اس کے ساتھ ایسا عقیدہ نہ ہو یا اس کے ساتھ ایسا کوئی قول عمل نہ ہو جو گناہ یا شرک ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر ایسا ہے تو پھر گناہ بھی ہوگا شرک بھی ہوگا اس کے بعد بھائی حصد کا سوال ہے السلام علیکم مختی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس زار نبی آئے تھے کیونکہ اگر ایک لاکھ چوبیس زار سے زیادہ ہوئے تو نبی کا انکار ہو جائے گا اور اگر کم ہوئے تو زیادہ نبی کو مان لیں گے کیا یہ بات صحیح ہے یہ بات تقریباً صحیح ہے اور بلا ضرورت بات ضرورت تو ہی نہیں اس بات کی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس زار نبی آئے ہیں تو اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہی آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک نہیں آئے ہیں یا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بلکل کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے ہیں ایک لاکھ انتالیس ہزار جو ہے نو سن انیانوے نہیں آئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا بہرحال کوئی مسئلہ کی بات نہیں کوئی اگر کیسا تو اس کا کہنے کا مطلب ہی ہوتا ہے اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہم سب پر ایمان لگتے ہیں تو یہ یہاں تک تو صحیح ہے کہ کیا ضرورت ہے نبیوں کی گنتی کے بارے میں بات کرنے کی کتنے نبی آئے ہیں سیدھے سیدھے آپ یقین رکھیں کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے لیکن اگر کوئی گنتی کہتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں یا کوئی یوں کہتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں تو کسی کی نبوت کا اس میں انکار لازم نہیں آتا کیونکہ اس کا تو ارادہ ہی نہیں ہے نبوت کے انکار کا بہرحال اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں بحث بھی نہ کی جائے اور صحیح بھی ہے بات ایک طرح سے کہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے آپ اس طرح کہے کہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں پر ایمان لاتا ہوں تو اس سے احتراز بھی کر لیا جائے اس سے پریز کر لیا جائے تاکہ کوئی احتراز نہ کرے تو آپ اس سے احتراز کریں گے تو کوئی دوسرا احتراز نہیں کر سکتا بہرحال اس کے بعد سوال ہیں ایم ڈی فیروز صاحب کا سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم جنت کا دروازہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں باب الجنہ باب کہتے ہیں عربی میں دروازہ کو جنت کو جنت کہتے ہیں اور کیا اسے لڑکی کا نام گرل کا نام رکھ سکتے ہیں اب آپ کی مردی آپ اسے نام رکھنا چاہتے ہیں باب الجنہ کتنا بڑا سا ہو جائے گا تو نہ تو باب الجنہ نام رکھیں آپ نہ ہی جنت نام رکھیں لوگ جنت بھی نام رکھتے ہیں جنت کوئی نام ہے وہ تو ایک جنت ہے جو اللہ تعالی نے بنائی ہے نام ایسا رکھے ہیں جس کے کوئی معنی ہو جس کا کوئی مطلب ہو یا نام صحابہ و صحابیات یا بزرگان الدین میں سے جو صالحہ عورتیں گزری ہیں ان کے نام پر نام رکھے جائیں اس کے بعد سوال کیوران زویا رشدہ ذکرہ فرحد صوفیہ کا میننگ کیا ہے زویا زویا عربک اور اردو کا لفظ نہیں ہے اس لیے اس کے معنی نہیں بتائی جا سکتے البتہ دوسری جس بھی زبان کا یہ لفظ ہے تو اس میں اس کے معنی شاید محبت اور خوشی کے ہی ہیں باقی مجھے صحیح علم نہیں کیونکہ یہ عربی کا اور اردو کا لفظ نہیں ہے اس کے بعد رشدہ رشدہ کے معنی ہوتے ہیں ہدایت یافتہ ذکرہ ذکرہ کے معنی ایک نصیحت بھی ہیں نصیحت فرحد مانے خوشی اور صوفیہ آج کل بولتے ہیں صوفیہ بھی لکھا ہے صوفیہ نہیں صحیح ہوتا ہے صوفیہ صوفی ہوتے ہیں وہ نیک لوگ جو دنیا سے الہدہ ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں دنیا کو بلکل چھوڑتے بھی نہیں ہیں یعنی وہ جو دنیا سے زیادہ تو تعلق نہیں رکھتے جن کو دنیا میں زیادہ رغبت نہیں ہوتی ان کو بقدر ضرور دنیا کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ایسے مردوں کو صوفیہ اور ایسی عورتوں کو صوفیہ کہا جاتا ہے یعنی اور اس سے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ موبائل استعمال نہ کرتا ہو یعنی دنیا کی رغبت دل میں نہ ہو دنیا کو استعمال تو پورا کرے وہ دنیا کی رغبت نہ ہو صوفی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرگا نہیں کھائے گا یا صوفی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وائی فون نہیں چلائے گا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بالکل پرہیز کرتا ہے اور دنیاوی لہب و لغب چیزوں سے دور رہتا ہے دنیاوی چیزوں سے زیادہ اس کو انٹریسٹ نہیں ہوتا بقدر ضرورت ان سب کو استعمال کرتا ہے اچھکا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی عالم عالم یا متقی متقی جب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ موبائل سے دور دنیا سے دور نہ ہو جائے اگر کوئی کارن گھومتا ہے تو صاحب کیسا حالم ہے کیسے مولی صاحب ہیں تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے گناہوں سے بچنے والا پرہیزگار انسان صوفی کہلاتا ہے اور گناہوں سے بچنے والی پرہیزگار عورت صوفیہ کہلاتی ہے اس کے بعد سوال ہے بھائی شاہد جمال انساری کا سوال کریں سلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دہلی سے ہوں محمد شاہد جمال انساری آپ سے کہنا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا یا نمستے کہنا یا پھر نمستے کا جواب دینا کیسا ہے نمستے کہنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی اچھی نہیں ہے اس کے معنی ہے ہم اپنی پیشانی کو آپ کے سامنے جھکاتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی کو نمستے کہیں اور اس کے نمستے کا جواب دینا جواب میں بھی یہی کہا جاتا ہے تو نہ کہا جائے اور اس کے علاوہ انہوں لکھا ہے کہ سلام کرنا سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے مسلمانی کے لیے سلام ہے کیونکہ وہ دعا ہے خیر و آفیت کی تو یہ مسلمانی ہی کے لیے ہیں اس کے بعد نوعے لکھا ہے کہ نمستے کا جواب دینا کیسا ہے اور نمسکار بھی کہنا کیسا ہے یہ بھی درست نہیں ہے ہم غیر مسلم کو کون سا سلام کہیں درست کون سا ہے پلیز بتائیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ہماری بھی تعلقات ہیں تو اس کے یا تو آپ گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ اور گوڈ نائٹ اس طرح سے ان سے کلام شروع کر سکتے ہیں یا دور سے جو آپ نظر آئے تو ہائی برو تو اس طرح سے بھی کلام شروع کر سکتے ہیں یا ڈیریکٹ آپ ان کے پاس جا گیا اور بھائی صاحب ٹھیک ہو سب ٹھیک چل رہا ہے تو اسی طرح سے شروع کرنے کیا ضرورت ہے یہ سلام تو مسلم سماج خود چھوڑ چکا ہے اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلموں کو سلام کیا جائے آج تو مسلمانوں کا حال ہی ہے ملاقات کرتے ہیں کوئی سلام دعا نہیں ہاں ادھر سے لڑکے آ رہے ہیں ادھر سے لڑکے آ رہے ہیں ایک دوسرے کی فرنشیم وہ دور سے ہی کرتا ہے اور پارٹی پڑیا تو سلام تو مسلمان چھوڑ چکے ہیں پہلے مسلمانوں کو فکر کرنا چاہیے کہ سلام آپس میں عام کیا جائے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے برحال غیر مسلموں کو سلام نہیں کرنا چاہیے سلام کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے نمسکار نمستے وغیرہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں اس کو یہ کہا جائے ان کے لئے ہدایت کی دعا اگر اس کو اعتناض اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ کلمات کے لئے جائے لیکن اگر کہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو سلام کا جواب نہیں دیں گے تو وہاں فتنہ ہوگا اور جھگڑے کا اندیشہ ہے تو سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے برحال اس کے بعد انہوں نے دوسرے کمنٹ میں ایک سوال کیا ہے کہ آپ سے کہنا یہ ہے جب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا نکاح ہوگا تو کیا ان سے اولاد ہوگی اور دوبارہ بھی زندہ ہی اٹھائے جائیں گے یا پھر ان کو بھی موت آئے گی اس بارے میں بتائیں پلیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب بلے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد دوبارہ ان کو موت کے مرحلے سے گزاریں گے اس دنیا کی ہر چیز کو ہر جاندار کو فنا ہونا ہے حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی فنا ہونا اور پھر موت کو بھی ایک دن موت آنی ہے تو ہر چیز کو موت آنی ہے خدا وعدہ اللہ شریک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس مرحلے سے گزارا جائے گا اور آپ کو دفن کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کے قریبی میں ان کو زندہ اب آسمان پر نہیں اٹھائے جائے گا اس کے بعد ہماری ایک بہن نے سوال کی آئے آپ نے کہا تھا کہ دورانے نماز رونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے بلکل صحیح ہے کوئی رج نہیں ہے اگر اللہ کے محبت یا خوف سے یا پھر جنت یا جہنم کے تذکرے سے یا دینی وجوہات کی سبب سے رونے سے نماز نہیں ٹوٹے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دنیای وجوہات کے سبب رونے سے ٹوٹ جائے گی بلکل درست ہے اب یہ کہتی ہے اب آپ آواز کی قید لگا رہے ہیں اس وقت یہ نہیں بتایا تھا مجھے پہلے یہ پتایا تھا کہ مجھے پہلے یہ پتا تھا کہ بنا آواز کے رونے سے نماز نہیں ٹوٹتی بعد میں ایک بات آپ کی بات سنی کہ ٹوٹ جاتی ہے اب آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں ٹوٹتی وضاحت کریں مفتی صاحب پہلے والے قول کی وضاحت ہے پہلے سوال یہ تھا کہ نماز میں رونے سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں تو پھر اس کی مہا تفصیل کی جاتی تو مہا مناسب نہیں سمجھا جو گا تو اتنا ایکسپلین کرنا مہا مناسب نہیں سمجھا گا یا کسی وجہ سے بس ویسے ہی جواب دے دیا جیسے ابھی بھی کچھ سوالوں کے جواب جائز ہے ناجائز ہے درست ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے دیے جاتے ہیں تو وہاں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر دنیا بھی وجوہات کی وجہ سے رویا تو نماز ٹوٹ جائے گی عام طور پر جب روتا ہے آدمی تو آباس سے ہی روتا عام طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہرحال بنا آواز کے رونے کو آدمی کو پھر رونا نہیں کہا جاتا اس میں پھر آدمی سیڈ سا اپ سیڈ سا بیٹا ہوا تھا وہ رونا کہاں کہہ لگا ہے عام طور پر جب روتا ہے آدمی تو آواز سے ہی روتا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روے اور آواز سے نہ روے اور روتا ہوا محسوس ہوئے نہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں بہرحال تو وہاں بات یہ ہے اس کی وضعات اس قول میں آگئی کہ اگر کوئی رو رہا ہے اور آواز نہیں نکلتی محض آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہیں تو جائے دنیاوی وجہ سے ہوں یا دینی وجہ سے دینی وجہ سے تو آدمی دھاڑے بار بار کر بھی روے گا تو ابھی اس کی نماز نہیں فاسد ہوتی یہ بات تو تھے ہیں جیسے میں آپ کو یہ مسئلہ رکھ کر ایک مسئلہ یاد دلاتا ہوں جیسے پہلے بتایا تھا کہ اگر نماز میں کوئی ہسا تو ہسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی کسی نے مسئلہ میں پوچھا کسی عالم صاحب سے مفتی صاحب کہ میں نے ایک جگہ مسئلہ سنا آئے کہ نماز میں ہسنے سے وضع ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کے رہے نماز میں ہسنے سے صرف نماز ٹوٹتی ہے تو پھر ان کو بتایا جائے گا بھائی ہسی کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک ہسنہ ہوتا ہے کہقہہ ایک ہوتا ہے زہیک اور ایک تبسم کہقہہ یہ ہے کہ آواز نکلے دوسرا بھی سنے زہیک ہی ہے کہ آواز نکلے کوئی اور نہ سنے صرف آپ سنے تبسم یہ ہے کہ آواز نہ نکلے تبسم سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی زہیک سے نماز ٹوٹتی ہے قہقہہ سے وضع بھی ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی رونا دو وجہ سے ہوتا ہے تو دنیاوی وجہ سے یا اکروی وجہ سے اکروی یعنی دینی وجہ سے تو اگر دینی وجہ سے تو کیسے بھی روئے آدمی نماز نہیں ٹوٹی اگر دنیاوی وجہ سے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو بنا آواز کے روئے گا یا آواز سے روئے گا اگر بنا آواز سے روئے گا تو نماز فاسد نہیں ہوتی آواز سے روتا ہے تو اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کلمات جیسے رونے کی اس آواز ہو درد قرائیت کی قرحانی کی آواز اس کی نکلتی تب نماز فاسد ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی محض کسی کے رونے سے اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ یہ رو رہا ہے لیکن اس کے زمان سے اس کے حلق سے رونے کے ساتھ ساتھ الفاظ نہیں ادا ہو رہے وہ جو رونے والے ہوتے ہیں الفاظ سمراد یہ نہیں یہ کوئی روتے میں یہ تو کہے گا نہیں پانی پھلاو الفاظ سمراد یہ جو رونے والے کلمات ہوتے ہیں جو درد کے تکلیف کے جو کلمات ہوتے ہیں جو روتے وقت نکلتے ہیں وہ اگر نکلیں گے جو نماز فاسد ہوگی وہ نہیں نکلیں گے محض آدمی رو رہا ہے اور رونے کسی آواز کسی کو محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے آواز کے ساتھ حروف اس کے نہیں نکلتے ہیں رونے والے تو نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن احتیاطاً اس چکر میں نہ پڑھا جائے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ رویا ہے وہ نماز میں اور اس کی آواز نکل رہی ہے تو پھر اس چکر میں نہ پڑھے کہ آواز حرف نکلیں یا نہ نکلیں کیونکہ اس میں اتنا دھیان نہیں رکھا جاتا نہیں رکھ باتا آدمی غم میں ہوتا ہے تو احتیاطاً یہی ہے کہ اگر آواز کے ساتھ رویا ہے تو پہلے وہ رولے پھر بعد میں اپنا سکون رہت پانے کے ساتھ نماز پڑھے بہرحال مسئلہ یہی ہے اس میں نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ آواز کی وزاعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں مفتی صاحب کی آواز کے ساتھ حروف کی ادائیگی سے نماز فاسد ہوتی یا نہیں حروف کی ادائیگی سے مراد کون سے حروف ہے وہ میں نے بتا دیا وہ جو درد اور تکلیف کے وقت کرہانی کی وجہ سے نکلتے ہیں وہ الفاظ مراد ہیں اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ مراد نہیں ہے یا آپ یہ سمجھیں کوئی لفظ مراد ہے کہ روتے میں کچھ بول جائے آدمی وہ مراد نہیں ہے بولے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی بولے گا کسی بھی حال میں بولے گا بول گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی قرآن اور اکی تلاوت کے علاوہ کچھ بھی نماز میں اس نے بول دیا حدیث ہی پڑھ دی تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی بہرحال الفاظ کی امید کرتا ہوں کہ حروف سے کون سے حروف مراد ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد سوال ہے محترم نصر خان صاحبہ کا سوال کرنے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے یا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے یعنی دعا مہتورہ کے بعد اوپر والی دعا پڑھ کر سلام پھیرنا ہے کونسا طریقہ سہی ہے اور فرض نماز کے میں درود کے بعد ایک زیادہ دعا ایک سے زیادہ بھی دعا پڑھ سکتے جزاک اللہ خیر بہتر نہیں ہے ایک سے زیادہ دعا پڑھنا بس آپ اتنا سمجھ لیں اور اس سے پہلے آپ نے جو کہا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اس کو پڑھنا کب بہتر ہے تو اس کو پڑھنا نماز کے بعد بہتر ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیت یہی فرمائی تھی کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے بلکہ یوں کہا تھا ہے معاد ان کلمات کو جو آپ نے پڑھا کر سنائے ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا یہ الفاظ ہیں تو ہر نماز کے بعد اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو سواب بعد میں پڑھنے پر ہی زیادہ ملے گا کیونکہ اس میں ایک تو پڑھنا ہے اور پھر اتباع رسول بھی ہے تو اس کو بعد میں پڑھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں اور یہ اب جو آپ کے آج کے سوالات ہیں اس میں یہ آپ کا آخری سوال ہے کسی ہے کوئی سوال لے گیا تو کمنٹ ضرور کیجئے گا کوئی سوال کوئی ڈاؤٹ کوئی کنفیزن ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس کو کلیر کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ